تو دوستو کیسے آپ سب لوگ بہت بہت سواگت ہے ہمارے شینل گوڈ ٹیکنیکل دوستو سکھانے میں رہے کام سکھنا آپ کا سیدھے ٹاپک پر آتے ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو اویرنیس کرنے کا ٹاپک ہے جیہاں دوستو اب کچھ ایسا چل رہا ہے ٹک ٹاک پر جو آپ کو دھوکہ دھڑی میں ڈال سکتا ہے اور ڈال بھی رائے بہت سے لوگ کو اب ایکچولی ہے کیا تو آپ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ بھئی ٹک ٹاک جب آپ اوپن کرتے ہو تو کچھ ایڈ آپ کو فلیش ہوتے ہیں دیکھتے ہو نا آپ جب کچھ ایڈ فلیش ہوتے ہیں تو آپ اس کو سکیپ کرتے ہو اور اپنا پیج پر یا پھر ٹک ٹاک ہوم سکرین پر پہنچتے ہو اس ایڈ کو کہاں سے ملتا ہے وہ ایڈ کیا ہے وہ ایڈ تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایڈ ایسا چل رہا ہے ٹک ٹاک پر جو موسٹلی اوپن ایپ پر آ جاتا ہے یعنی کہ جب بھی آپ ٹک ٹاک اوپن کرتے ہو سب سے پہلے وہ ہی آپ کو ایڈ شو ہوتا ہے اب اس ایڈ کا نام میں آپ نے نہیں لینے والا ہوں لیکن تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ میں اس کی ٹری آتا ہے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سمجھدار کو اشارہ کافی آپ لوگ جانتے ہو ٹری کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے فیکٹری بھی ہو سکتا ہے سمیچٹری بھی ہو سکتا ہے کیمسٹری بھی ہو سکتا ہے لٹری بھی ہو سکتا ہے لیکن لاسٹ میں آتا ہے ٹری اب آپ یہاں تک سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس اپلیگیشن کی بات کر رہا ہوں جو ٹک ٹاک پر پر موٹ ہوتی ہے اور وہ پر موٹ ایڈ آپ کو ملتا ہے ٹک ٹاک پر جس کو آپ اسکیپ کرتے ہو اور اس کے بعد اپنے ہوم پیج پر پہنچتے ہو اب اس پر ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی ایک ایسی ہی وہ ٹری ہے جس پر فراڈ ہوتا ہے ایک شاپنگ ہے وہ شاپنگ ایریا ہے وہ شاپنگ پلیس ہے وہ جیسے ایمازون سے آپ شاپنگ کرتے ہو ٹھیک ہے جیسے کہ آپ بہت سی ویبسائٹ سے پورٹل سے اپلیکیشن سے آپ شاپنگ کرتے ہو ایسے ہی وہ بھی ایک شاپنگ پلیٹ فارم ہے جب وہاں سے آپ شاپنگ کرتے ہو تو آپ کو جو ڈسپلی پر ملتا ہے جب آپ اس کو بائی کر لیتا ہو اور آپ کے گھر تک جب وہ پہنچتا ہے تو ڈسپلی پر کچھ اور ملتا ہے آپ کو اور گھر پہ پہنچنے کے بعد کچھ اور ملتا ہے تو یہ ایکچولی فراڈ ہوتا ہے دوسری چیز یہ کہ یہ فراڈ ایک دو تین دس بیس سو دو سو ہزار دوزار لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ایسا فراڈ ہوا ہے اب تک اگر تین مہینے کا ریشیو نکال کے دیکھا جائے تو دیوالی سے اب تک کا ریشیو ہے یہ جو تین کروڑ سے بھی زیادہ کا فراڈ اس پہ ہوا ہے لوگوں کے ساتھ مطلب ڈسپلی پہ کچھ ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ ہاں مجھے یہ خریدنا ہے گھڑی اچھی لگ رہی ہے پھر پینٹ اچھی لگ رہی ہے شرٹس اچھی لگ رہی ہے پھر جوتے ہیں جو بہت اچھے لگ رہے ہیں اور جب ان کو آپ بائی کر لیتے ہو بہت سے ہوتے ہیں کچھ انڈ ڈیلیوری بہت سے ہوتے ہیں اپنے اماؤنٹ جو آپ نے اینٹو اینڈ اس کو دے دیتے ہو چاہے گوگل پہ کے ترو یا پھر کچھ کچھ بھی آپ جب اماؤنٹ دے تو جب گھر آتا ہے وہ پروڈیکٹ تو آپ دیکھتے ہو کہ وہ تو چیز ہے ہی نہیں جو میں نے یہاں دیکھا تھا یا پھر وہ بلکل similarity الگ الگ بلکل ملتا ہے تو یہی فراوڈ ہے اسے ہی فراوڈ بولتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ اس کو return کرتے ہو تو return وہ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم return کریں گے ہم لڑکا بیجیں گے یہ وہ اگرم جگرام لیکن وہ actually return ہوتا ہی نہیں ہے تو اس طرح کہ فراوڈ چل رہے ہیں آپ ایسے فراوڈ سے بچ کے رہو دوسری چیز اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا فراوڈ ہوا ہے تو بھائی مجھے comment کر کے ضرور بتانا کہ آپ کے ساتھ کس چیز کا فراوڈ ہوا ہے اور آپ نے کتنے کا amount وہاں پہ ڈالا ہوا تھا یا پھر لیا تھا اس کو تیسری چیز یہاں پر آ جاتے ہیں بھائی ٹک ٹاک کے اوپر بھائی ٹک ٹاک پر فراوڈ جو چل رہا ہے وہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک کو لے کر نہیں چل رہا بلکہ ٹک ٹاک کچھ ایسی applications ہے جس کو promote کر رہا ہے وہ اور یہاں پر میں ٹک ٹاک سے ایسی یہ کی بات بولنا چاہتا ہوں اگر ٹک ٹاک بھائی آپ اچھی چیزوں کو promote کرو تو even ہم بھی اس کو install کریں گے اس applications کو یا پھر اس کو ہم بھی آزما کر دیکھیں گے لیکن جب ہم اچھے سے اس کو بارے میں جانتے ہوں لیکن ہم اچھے سے ٹک ٹاک کو جانتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ٹک ٹاک جو بھی چلائے گا وہ غلط نہیں چلائے گا اور ایسے میں جب آپ اس applications سے اب یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری بات اگر آپ کو ذرا سے بھی جھوٹ لگ رہی ہیں تو جب وہ application جب ٹک ٹاک آپ open کرتے ہو open کرنے کے بعد جیسے ہی وہ screen پر add flash ہوتا ہے screen پر add flash ہوتا ہے تو آپ اس کے comment section میں جانا اور comment section میں جا کے دیکھ لینا آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ actually fraud پہ ہے کیا تو آپ کو پوری کہانی پتا لگ جائے گی کی لوگوں کے ساتھ کتنا fraud کیسے ہوا کس چیز کو لے کر ہوا تو یہاں پر آپ کو یہ بتا لگیا آپ ٹک ٹاک سے میں نے صرف اتنا ہی کہنا کہ اگر آپ نے اچھی application promote کرنی ہے تو اچھی application کرو ورنہ ٹک ٹاک آپ کا بھی کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے اس لیے public اگر کسی کو اٹھا سکتی ہے تو کسی کو بگاڑ بھی سکتی ہے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ٹک ٹک جو بھی applications کو promote کرتا ہے جو بھی applications اپنے home page پر دکھاتا ہے وہ topic پر کہنے والا تھا دوستو آپ کیسی ویڈیو لگ رہی ہے آپ کو comment کر کے ضرور بتانا اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی fraud ہوا ہے کسی سے related تو مجھے comment کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ویڈیو کو لائک کر دینا بھئی ابھی سہی اور چینل کو subscribe کر کے ساتھ ملگے notification bell کو ضرور دبا دو آج کے لیے بس اتنا ہی بائی